بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امریکہ سیر شہسین امریکہ میں ایک ماہ اپنی اٹھارہ سال سے کم عمر بچی کو کس طرح بری نظروں سے بچاتی ہے امریکہ میں اٹھارہ سال کے بعد بچی خود مختار ہو جاتی ہے وہ چاہے کچھ بھی کرے ماں کے سامنے ہی کیوں نہ کرے لیکن اٹھارہ سال سے کم جب تک وہ رہتی ہے وہ ماں کی کسٹڈی میں رہتی ہے ماں اس کی دیکھ بال کرتی ہے اور وہ اپنی بچی کو بری نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے سیدھے راستے پر لگانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے اپنی طرف سے باقی جو ہوتا ہے وہ تو یہاں ہوتا ہی ہے لیکن ایک ماں کی کوشش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو اچھی بچی بنائے اور اسی لئے اٹھارہ سال سے کم جب بچی ہوتی ہے تو ماں اسے جب وہ کسی سٹور پر جاتی ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ کسی سٹور پر جاتی ہے اور حاصل کر دے سی سٹور پر تو وہاں جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہاں جب ایک ماں دیکھتی ہے کہ کوئی پاکستانی یا انڈین یا کوئی بھی میری بچی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ وہاں پر اتجاج کرتی ہے اور وہاں اس سٹور پر جانا چھوڑ دیتی ہے لیکن کمپلین بھی ضرور کرتی ہے اس سٹور کے مالک کو کہ یہ بندہ میری بچی کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا کیونکہ ایک ماں وہ چاہے کہیں کی بھی ہو اسے پتا چل جاتا ہے کہ کون سی نظر جو اس کی بچی پر پڑ رہی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے اس لیے یہاں اٹھارہ سال سے کم جب بچی ہوتی ہے تو ماں اسے اچھی بچی بنانا چاہتی ہے اور ہر قسم کی برائی سے بچاتی ہے ہر قسم کی گناہ سے ہر قسم کے گناہ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے یہ تو امریکہ کی ماں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آزاد کنٹری ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ شرم اور کچھ نہ کچھ برائی سے دور ضرور رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج کل ہمارے پاکستان میں چند ماہیں صرف چند ماہیں ویسے تو پاکستان کی ماہیں سبھی ما شاء اللہ بہت اچھی ہیں لیکن چند ایسی ماہیں ہیں جو اپنی بچیوں کو اٹھارہ سال سے کم عمر بچیاں ہیں ان کو ٹک ٹوک پر بٹھا کر نہ صرف پیسہ کمار رہی ہیں بلکہ ان کے ذریعے خود بھی شہرت حاصل کر رہی ہیں اور یہ ایک برا عمل ہے بچی بالک ہو یا نہ بالک ہو ایک ماہ کو اپنی آخری سانس تک اسے برائی سے بچانا چاہیے نہ کہ ٹک ٹوک کے بازار میں میک اپ کروا کر اسے بٹھا دینا چاہیے کہ دیکھو یہ میری بچی ہے اللہ تعالیٰ ایسی ماہوں کو ہدایت دے اور ہم کو بھی اور جہاں تک ہو سکے اس برائی سے خود بھی بچیں اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کیجئے اور جو خود شوق سے اس میں ڈوبنا چاہتے ہیں پھر انہیں ڈوبنے دیجئے یہاں حساب نہ صحیح وہاں جا کر تو دینا ہوگا اپنا بہت سا حیار رکھے گا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبی لوگوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بی بی بچوں کا بہن بھائیوں کا عزیزوں کا عرب کا دوستوں کا ہمسائیوں کا غریبوں جتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا بھی اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے احساس کیجئے حیال رکھئے اور جہاں تک ممکن ہو سکے خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے جزاک اللہ